ناظرین جس طرح بریک سے پہلے جو کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور جن خیالات کا اظہار کر رہے تھے میں اپنے دائیے میں بھی ایک بات کر چکا اور مجھے دوبارہ سے اب جو ہے اس حوالے سے جوائن کیا ہے حسن مرتضی صاحب نے جو پپرس پارٹی کے سینئر رہنمائے ہیں حسن صاحب پہلے تو آپ کے چٹلے میں شروع رہا ہے تو میں بھی ایک چٹلے سے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا جیسے کہتے تھے پہلے کہ کسی ایک شخص کے پاس جو ہے وہ اچانک سے کچھ چار پئیاں لینے آیا تھا گھر میں تو اس نے کہا کہ میرے پاس دو چار پئیاں ہیں جس پہ ایک پہ میں اور جو ہے وہ میرا باپ سو رہے ہیں دوسرے پہ میری ماں اور میری جو ہے وہ بیوی سو رہے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ آپ چار پئیاں بے شک نہ دو لیکن ترطیب سیدھی کر لیں تو یہ وزارت خزانہ کے امیدوار ان کے معاشی پلان پہ مسلمین نون نے پورا الیکشن لڑا اور بعد میں ان کو وزارت خارجہ تھما دی گئی ہے اس کبینہ کے ناموں کو کس طرح دیکھتے ہیں کبینہ کے ناموں کے حوالے سے تو میرا شاہر ہے آپ اگر ذرا پی ایم ایل این سے پوچھتے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے تھے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ان سے یہ پہلے جو ہماری کبینہ میں شمولیت پہ بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ ازادہ نہ فیصلے کریں آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ ضرور کریں ہم یقیناً آپ کی جہاں پہ ہماری مشاورت کی ضرورت ہوگی جہاں پہ ہماری کسی انپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم وہ کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ کسی جگہ پہ بھی آپ کے سامنے یہ چیز آئے کہ جی پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنے دے رہی اور یہ نہیں چاہتی اور ہم یہ نہیں چاہتے تو اس لیے اس پہ میں تبصہ کرتا کوئی مناسب نہیں لگتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے باقی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی کیبنٹ آئی ہے وہ سب کے سامنے وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے اور وہ جواب دیں گے اس پہ بلکل وہ بات آپ کے بلکل بجائے سار یہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اس حکومت کا چاہتے یا نہ چاہتے آپ کبینہ کا حصہ نہیں لیکن حکومت کا حصہ ہے تو اگر یہ ڈلیور نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی پہ تو کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آئے گی یقیناً اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آج جو ملک کے حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں درپیش وہ انتہائی سریم نوعیت کے ہیں اس کے لیے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ٹھڑی ہے ان مشکل خیصلوں میں بھی ان کے ساتھ ہے تو یقیناً اس کے اثرات تو ہمارے پہ بھی ہوں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں تو ان کو جو مشورہ ہے وہ ہم کوشش کریں کہ وہ ہماری بات سنیں اور ان کو ہم بتائیں کہ یہ یہاں پہ ہمارا جو پلٹیکل لاؤس ہے وہ ہو رہے اور باقی مشکل خیصلے تو لینے پڑیں گے جو حالات ہیں ان کے مطابق اگر اتنی آسانی ہوتی تو تحریک انصاف جو ہے وہ اکثریت میں تھی انہوں نے اگر حکومت نہیں بنائی تو صرف اسی لیے نہیں بنائی کہ مشکل خیصلے لینے پڑیں گے اور ان کی جو آج پاپولیریٹی ہے اس میں انہیں نقصان ہوگا جیکن پیپلز پارٹی یہ چیزیں نہیں سوچتی وہ یہ سوچتی ہے کہ ملکی مفاد اور فائدہ جو ہے وہ پہلے ہے اس کے بعد ہمارے ذاتی اور پولٹیکل فائد ہیں حسن صاحب آپ کی کوئی اس کیبنٹ کے اندر اعلانیاں یا غیر اعلانیاں کوئی مشاورت ہے نہیں قطع نہیں ہے یہ ان کا اپنا قاطع فیصلہ ہے اور وہ خود سے کر دیں سر آپ کابینہ میں جو ہے وہ شمولی ہے جو پیپلز پارٹی نے نہیں کی اب آپ ممکنہ نکامی اور گالیوں کے ملبے سے جو مسلم نون ہی صرف نبر ازما ہوگی اویس لی کیونکہ ابھی جو آئی ایم ایف کا پلان ہے اس کو لینے کے لیے منگائی تو ناغذیر ہے دیکھیں میں میں نے پہلے بھی آپ کو ارز کی ہے اور اب بھی یہی ارز کر رہا ہوں کہ یقینا پیپلز پارٹی کو بھی اس کا لاؤس ہوگا لیکن ہم کم از کم یہ تو مطمن ہے نا کہ ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں اور بہتر ہے فیصلے تو چیف اگزیکٹیو نہیں کرنے ہوتے ہیں کیبنٹ کے اندر بھی سارے اپنی رائے دیتے ہیں اور اس کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ چیف اگزیکٹیو کرتا ہے تو ان کی حکومت ہے وہ فیصلے تو انہوں نہیں لینے ہیں پیپلز پارٹی جو ان کی ذمہ داری ہے یقینا اس میں وہ شیئر کرے گی وہ برڈن شیئرنگ بھی کرے گی اور اس کے فوائد بھی لے گی نقصان بھی برداشت کرے گی حسن صاحب سینئر رہن میں آپ بڑے معاملات پر نظر رکھتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ اب ایک عام طور پر ہر حاسو عام جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی صورت پانچ سال پورے نہیں کرے گی کوئی سال کی کوئی اس کو منڈیٹ دے رہا ہے کوئی دو سال کا دے رہا ہے کوئی مختلف اپنی کیا سر آئیوں کوئی جو ہے وہ گوڑے دھڑا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں جی ہمارا تو ذاتی طور پہ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حکومت کو پارلیمان کو اپنی جو پارلیمانی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑا ٹائم لگا ہے بڑی مشکلات سے گزرے ہیں بڑی قربانیاں بھی ہیں تو یہ پارلیمانی مدت جو ہے یہ پوری ہونی چاہیے اس میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ان آوست چینجز بھی ہو سکتی ہیں تو یہ مدت پوری ہونی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مدت پوری ہوگی اور یہاں پہ علمیاں یہ ہے کہ یہ تجویے کر رہے ہیں کہ چھے مینے چلے گی سال چلے گی ڈیٹھ سال چلے گی انہوں نے خود سے کبھی کبھی انہوں نے خود سے کانسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا اور وہ یہاں بیٹھ کے پارلیمان کی مدت بڑھا رہے ہیں اور کم کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے پارلیمان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے سر یہ سارا جو نظام ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک زمانت کے تحت جو ہے وہ آیا اور کیا واقعی میں کسی نے اس نظام کے چلنے کے جو بھی ایک سیٹ اپ نیا بنے وہ زمانت دی ہے اور کچھ ایکسٹینسنز کے علاوہ کیا اور بھی کوئی خاص چیزیں ہیں جس پہ پیپرس پارٹی اور نون لکھ جو ہے وہ مل کر چل سکتی ہے آپ نے کہا ہے کہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہے ہیں آپ اس کا مجھے نام بتائیں گے وہ کون کہہ رہے ہیں میں اس کے حساب سے ہی آپ کو جواب کرتا ہوں فیصل وارڈا صاحب سر ہر پروگرام میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اب فیصل وارڈا صاحب جہاں کے بندے ہیں وہ میرے سے تو زیادہ کم اصدام باخبر ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوگا آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے میں تو اس رائے کو نہیں سمجھتا جی کہ یہ رائے اس طرح کی ہوگی میں ایک اپنے نہیں سمجھتا جی جس میں پارلیمان کی تذہیق ہوتی ہو میں ایک سیاسی کارکل ہوں میں تو وہ نہیں سمجھتا جی کہ پارلیمان جو ہے وہ کسی کے معیدے پہ آئی ہے کسی کے اشارے پہ آئی ہے پارلیمان دیکھیں اس میں دھاندلی کا آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً اس کے لیے فورم موجود ہے جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ اپنے ریلیونٹ فورم پہ جائے انشاءاللہ تعالی اس کو انصاف ملے گا اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو کسی معاہدے پہ آئی ہے اور یہ اس طرح ہوگا یہ مناسب چیز نہیں ہے میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتا میں تو پارلیمان کی سپرمیسی پہ یقین رکھنے والا سر دوسرا جو میرے سوال کا حصہ تھا جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایکسٹینشنز کے علاوہ کوئی اور بھی خاص چیزیں ہیں جن پہ پیپرس پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ مل کر مستقبل میں چلتی نظر آئیں گے کس پہ کچھ ایکسٹینشنز جو جس کی مدت کے ساتھ جس کو ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ نام بتائیں نا میں سر آر آر سپہ سلار کی ایکسٹینشنز میں نام لے کے واضح کر دے تو آپ سمجھنا ہے پیپ اور وارمی سٹاپ کی ایکسٹینشنز جی جی بلکل جب وہ موقع آئے گا اگر مناسب ہوئی تو اس پہ یقین پیپلس پارٹی بھی اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق مشابرت کر کے سی ای سی ہے ہماری اس پہ فیصلہ کرے گی جو فیصلہ سی ای سی کرے گی اس پہ واکستان بیپلس پارٹی جو ہے وہ پابند ہوگی حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ایکسٹینشن کا ہوگا یا کوئی بھی معاملہ دبارہ ساتھ سے جو ہے وہ ہماری کور کمیٹی جو ہے وہ اس پہ بیٹھے گی اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کرے گی ابھی جو بھی جترے بھی معاملات میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس کے کچھ سیٹ بیک ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ہمارا جو موقف ہے پیپلس پارٹی کا وہ یہی ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے چلے اور پیپلس پارٹی کیابنٹ کا حصہ صرف اس لیے نہیں بنی تاکہ مسلمین نون کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ وہ کل کو یہ کہیں گے شاید ہم نے کسی جگہ پہ ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیا اس لیے مسلمین نون کو جو بھی سپورٹ اس حوالے سے حکومت چلانے کے حوالے سے درکار ہوگی ہم جو ہے وہ جو ہے ان کو مدد فراہم کریں گے راضی ہیں آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ حضوروں کے کل ہم اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات